اسلام علیکم میں ہوں تاہر اور آپ دے رہے ہیں یوٹیوب چینل میہ صاحب یہاں بھی میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں ہر دفعہ ایک نئی بائک رویو آج میرے پاس ہے ہونڈا سی جی بانٹو فائیو اس کا ہم ڈیٹیل سے رویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بائک جو ہے اس کی ورث کتنی ہے اور اس کی ساری ڈیٹیل سپیسیفکیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بائک کی قیمت کتنی ہے تو آئیں پھر ہم انڈا سی جی بانٹو فائیو کا سٹارٹ کرتے ہیں رویو اگر ہم آئل ٹینک کی بات کریں تو یہاں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک جدید کمپیوٹر آئیزڈ اور بہت ہی خوبصورت سٹائل میں سٹیکر دو ہزار بائس موڈل میں ایک نیا سٹیکر دیا گیا ہے جبکہ دو ہزار اکیس موڈل کا سٹیکر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے سٹیکر جو ہے چونکہ ملٹیپل کلرز میں ہے اس لیے اس کی لکھ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اٹریکٹیو نظر آتی ہے تو اس میں ہمیں کئی کلر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں آئل ٹینک کی جو پٹرول کپیسٹی ہے وہ تقریبا نو شیر یا تین لیٹر ہے اگر ہم اس کے سائیڈ کور کو دیکھیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی ایک بڑا خوبصورت اور جدید سٹیکر جو ہے وہ اسی کمپیوٹر آئیز سٹائل میں ییلو کلر کے اندر سی جی ون ٹو فائی جو ہے وہ لکھا نظر آتا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ والے کور کی بات کرے کوالٹی کی تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی اچھی نظر آتی ہے اس کی گرپ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے اور اس کے لاک شوک جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہیں یعنی اس کی پرفیکٹ فٹنگ ہوئی ہے اور اس کا پلاسٹک جو ہے وہ تقریبا نارمل سی کوالٹی کا ہے لیکن بہرحال اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی امپروف کی گئی ہے اگر ہم اس کی ریئر سسپنشن کی بات کریں تو یہاں ہمیں ملتی ہے سونگ آم میں 68 mm کی ٹریول ریئر سسپنشن جس کی وجہ سے ہماری جو رائیڈ ہوتی ہے وہ کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے اگر ہم اس کے چین کور کی بات کریں تو سلول کرر میں اس کا چین کور جو ہے وہ کافی اچھی کوالٹی میں ہے اور اس کی فٹنگ جو ہے وہ بھی کافی بہتر نظر آ رہی ہے اور اس کی لک جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کافی اٹریکٹو لگتا ہے اس کی وجہ سے بیک فوٹریسٹ کی بات کریں تو یہ بھی کافی مضبوط بنا ہوا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ سٹینڈ کی بات کریں تو اس کی کوالٹی جو ہے اس میں بھی کافی امپروومنٹ نظر آتی ہے اگر ہم بائیک کی ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہاں ہمیں ملتی ہے اس میں کانٹینیوز فور سپیڈ میش ٹرانسمیشن اور اگر ہم اس کے یہاں پہ سائیڈ کور جو انجن کور ہے سائیڈ والا اس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ایک سلول کور میں بہت ہی زبردست اور شائننگ جو اس کا کور ہے وہ یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس بائیک کے انجن کی بات کریں تو ہیڈ جو ہے اس کا بلیک کلر میں دیا گیا ہے اور سلنڈر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ سلور میں ملتا ہے اور یہ کافی گوڈ لکنگ میں اس وقت نظر آتا ہے اگر ہم اس کی انجن کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر فورس ٹوپ او ایچ وی کولڈ ائر انجن جو ہے اس کے اندر دیا گیا ہے اگر ہم اس کی فرنٹ سسپنشن کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ملتی ہے ایک بہت زبدس قسم کی سسپنشن اور یہ جو سسپنشن ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹیلیسکوپک فوک 103 ایم ایم ٹریول سسپنشن اور اس کی وجہ سے بھی ہماری رائیڈ جو ہے وہ کافی کمفرٹیبل نظر آتی ہے فرنٹ اگر ہم اس کا مڑگار دیکھیں تو یہ بہت ہی شائننگ کلر میں ہے اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی بہتر نظر آتی ہے اگر ہم اس کے ٹائر کی بات کریں فرنٹ ٹائر کی تو ہمیں فرنٹ ٹائر جو ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے 2.58.4 پی آر کے ساتھ جو ایک اچھا ٹائر ہے ڈائمنڈ کا ٹائر ہے اگر ہم اس کے ریم کی بات کریں تو ریم جو ہے وہ کافی خوبصورت ہیں ریم کی تائریں جو ہیں وہ کافی مضبوط ہیں فرنٹ ہب کی اگر بات کریں تو ہمیں سلور کلر میں یہاں پہ فرنٹ ہب ملتی ہے اس کے ساتھ ہمیں فرنٹ پہ ڈسک بریک کی بجائے یہاں پہ ڈرم بریک دی گئی ہے یہاں پہ تھوڑی سی آپ اس میں چینجیں کی ضرورت ہے اگر ڈسک بریک کی جگہ پہ یہاں پہ ڈسک بریک دے دی جائے تو وہ کافی کمفرٹیور رائیڈ ہو جاتی ہے اگر فرنٹ سے ہم اس بائیک کو دیکھیں تو ہمیں پہ یہاں پہ وہی انڈیکیٹر ملتے ہیں جو دوزار اکیس موڈل کے اندر تھے لائٹ جو ہے وہی اسی طرح کا سٹائل اس کا ہے یہاں پہ تھوڑی سونڈا والوں کو چینجیں کی ضرورت ہے جدید لائٹ جو ہے وہ اب یہاں پہ دینی چاہیے قیمت کے لحاظ سے لائٹ اس کی جو کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہے رات کے وقت اس میں روشنی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے فرنٹ پہ اگر ہم اس کا سپیڈو میٹر دیکھیں تو ایک سمپل سا سپیڈو میٹر دیا گیا ہے اگر ہم اس کے ہینڈل بار کو دیکھیں ہینڈل بار کے اوپر ہمیں اس سائیڈ پہ صرف ملتی ہے ریس کی اپشن اور ساتھ میں ہمیں ملتا ہے فرنٹ بریک اگر اس سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کلچ کی اپشن ملتی ہے اس کے ساتھ لائٹ آن آف اور ہائی اور لو بیم کی اپشن ملتی ہے اور انڈیکیٹر کا بٹن یہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے نیچے ہمیں ہارن کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے باقی اس کا جو ہمیں جو ہینڈل بار ہے اس کی وہ بہت سمپل سی اور اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ اپٹیشن کی ضرورت ہے سی جی وان ٹو فائیو دو ہزار بائیس موڈل میں ہمیں یہاں پہ ایک خوبصورت سیٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ تھوڑی سی ہارڈ سیٹ ہے اتنی نرم اور آرامدے سیٹ نہیں ہے تھوڑی سی اس میں فلیکسیبیلٹی کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس کو نرم ہونا چاہیے یہ تھوڑی سی ہارڈ سیٹ جہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بلیک کلر کی اس کی اوپر پوشش کی گئی ہے اگر ہم جو سیٹ ہے پیشلی اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہاں ہمیں اس کی ہائٹ جو ہے وہ سیون تھری تھری ایم ایم ملتی ہے اگر ہم اس کو بیک سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بیک لائٹ میں تبدیلی نظر آتی ہے ایک پریویس مارڈل سے تھوڑا سا اس کا ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہے لیکن لائٹ جو ہے اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے اس میں تھوڑا سا اس میں امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لاؤک اتنے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں لائٹ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ہاتھ سے ہلائے تو بڑی فلیکسیبل لائٹ ہے ہلنا شروع آجاتی ہے انڈیکیٹر پچھلے جو ہیں وہ پریویس مارڈل کی طرح ہے اس کا جو پچھلا ہمیں یہاں پہ مڈگار نظر آتا ہے اس وائٹ کلر میں اس کی کوالٹی بھی ہے وہ کافی بہتر ہے اگر ہم اس کے بیک ٹائر کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں وہی ٹائر ملتا ہے جو فرنٹ پہ ہمیں نظر آیا ہے ڈائمنڈ کا ٹائر ہے اس کے اندر فیکٹری فٹڈڈ اور یہ جو ٹائر ہے جو سکس پلائی میں ہمیں ملتا ہے اور اس کے جو سائز ہے وہ ہے تھری پوائنٹ زیرو زیرو اور یہ کافی اچھا اور مضبوط ٹائر ہے اس کی بہت سے رائٹ جو ہے وہ آپ کی کافی کمفرٹیبل ہونے والی ہے بیک میں بھی ہمیں یہاں پہ ڈرم بریک جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم اس کے اگزاست کی بات کریں تو اس میں ہمیں بلیک کلر میں ملتا ہے اور اس کا جہاں پہ سلور کروم ہوتا ہے اس کے اوپر پلاسٹک لیمینیشن بلیک کلر میں کی گئی ہے اور جو اس کا بیک فوٹریسٹ ہے وہ بھی کافی اچھی کوالٹی میں ہے کیک سٹارٹ کے ساتھ یہ بائیک جو ہے ہمیں اویلیبل ہے اس کے اندر سیلف سٹارٹ آپشن موجود نہیں ہے اگر اس سائیڈ والا کور دیکھیں ہم تو یہ بھی کافی اچھا کور ہے یہاں پہ اس کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اس کے اوپر بھی وہی سٹیکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو اس سائیڈ والے جو کور ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کمپیوٹرائی سی جی بان ٹو فائیو جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے بیک بریک جو ہے ہمیں ڈرام میں ملتی ہے فرانٹ فوٹریس جو ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے سیلور کلر میں ہمیں اس کا جو ہے وہ انجن کور ملتا ہے اگر ہم اس بائیک کے اوورال ویٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً نائنٹی نائن کلوگرام وزنی بائیک ہے تو اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو ہمیں اس میں 1,57,000 جو ہے اس کی پرائیس ملتی ہے جو کہ اس بائیک کی جتنے بھی فیچرز ہیں اس کے لحاظ سے تھوڑی سی کاؤسلی ہے اس بائیک میں میری جو ریکمینڈیشن ہے اس کے مطابق اس بائیک کے اندر ہمیں ایک تو سیلف سٹارٹ کی آپشن اس قیمت میں ملنی چاہیے دوسرا اس کی ہیڈ لائٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کا سپیڈو میٹر جو ہے اس کو تھوڑا سا سٹائلش بنانے کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو آج کا رویو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے گئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بائیک کا رویو تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں